فضول خرچی ہو گئی ہے کیونکہ موڈی جی نے بنوا دی موڈی جی کوئی گھر سے پیسے لے کر آئے ہیں سرکار بنوا رہی ہے فضول خرچی جیرام جی نے موڈی جی نے بنوا دی موڈی جی اپنے ماما جی کیاں سے پیسے لائیں ٹیکس پیئرز کا پیسہ جیرام جی نہیں ٹویٹ رکھیا اپنے ماما جی کیاں سے نہیں لائیں سرکار کا پیسہ جنتا کا پیسہ ابھی تک سنسد بہت اصرکشت تھی بھئی کیوں چلا رہے تھے پھر اصرکشت تھی تو ابھی پروکتہ مہدے بول رہے تھے ایک پروکتہ کہہ رہے ہیں ابھی آت نربھر بنے گی ابھی تک ہماری سنسد آت نربھر نہیں تھی لیکن ہم سب سے پرانے ڈیموکریسی ابھی وہ کہہ رہے ہیں آت نربھر بنے گی ابھی اس کے بعد مقتار عباد صاحب کہہ رہے ہیں سدھانشو جی میرے بڑے اچھے مطر ہیں بھارتیہ سنسد کو ایک کمپنی کے کاریالے سے تلنا کر رہے ہیں جس میں لوگتنطر کو جندہ رکھا جاتا ہے اگر کاغذ رکھنے کا سپیس کم بھی ہے تب بھی سنسد کو بولنے کی چھوٹ ہوتی ہے آپ سپیس بہت بڑا کر دیجئے مائی کتنا بڑا لگا دیجئے اور بٹن بند کر دیجئے کہ سنسد بولے گا وہ ایسی سنسد چاہیے کیا بھائی یہ موڈی صاحب کے نو سال کی جو وفلتائیں تھی اس کا سمارک بنا رہے ہیں کس طرح سے دھان کو بھٹکایا جائے شیر بلی کتا سب باتیں کریں گے بارہ سو صدی کی بات کریں گے یہ بات نہیں کریں گے کہ اڈانی کیا جے پی سی کیوں نہیں من رہا ہے اس سنسد میں یہ بات نہیں کریں گے کہ پچھلے دس دن سے سنسد کیوں نہیں چل رہی ہے سنسد کا بہت اچھا ایک سمارک بہت اچھی بلڈنگ پتا ہے کہاں کی ہے نورتھ کوریا کی ہے آپ اس کی فوٹو دیکھے گا ہماری سنسد تو کیا امریکہ کی کیا سب پیل ہیں اس کے سامنے لیکن سب سے بڑا تانہ شاہ اس کے اندر بیٹھتا ہے کیا آپ کو ایسی سنسد چاہیے کہ جس کے اندر تانہ شاہ بیٹھے جس سنسد میں تین کالے کانون کسانوں کے بینا ڈسکشن کے پاس ہو جائے جس میں نوٹ بندی جیسا ککرم بینا ڈسکشن کے پاس ہو جائے ایسی سنسد چاہیے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو ایسی سنسد چاہیے کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر اور ججوں کے یہاں پر پیگ ایسز لگا دیے جائے آپ کو ایسی سنسد چاہیے ایسا پردھان منتری چاہیے جو پردھان منتری چین کو کلین چٹ دے دے کیا آپ کو ایسی سنسد چاہیے کہ ہریٹیج کمیٹی کہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد بھی وہ بنے لینڈ ایکویجیشن بیل ہو ٹیم کالے کانون ہو نوٹ بندی ہو ایم ایس پی ہو سب کچھ بینا سنسد کے پاس ہو جائے لیکن دکھنی سندر چاہیے اور موڈی جی کا فوٹو باہر ضرور ہونا چاہیے موڈی جی کا فوٹو نہیں سنسد پر جھوٹنا بولی ایک پچھنے آرے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا میں تو کہہ رہا ہوں اڈانی کا کمرہ بناوا دو بھائی آجی بھاونا میں جادہ بول آرے بھائی میں کہہ رہا ہوں اڈانی کا بھی کمرہ بناوا دو اور جو وہ دھولائی والی واشنگ مشین ہے نا آپ کے پاس اس کو بھی کمرہ دے دو وہیں پر سنسد میں بی جے پی کاریالے میں جو ہے نا جتنے بھرسہ چاری آتے ہیں اس میں ڈالو اور دوسرے سے طرف سے نکالو اس کی مشین بھی سنسد میں لگوا دو گجب ہے بھائی سنسد کا ماکھول اڑاتے ہو اکیاسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو راشن دے کر ووٹ مانتے ہو سنسد بھاوے ہونی چاہیے بے روچگاری اور حکمری میں ہائیت سنکھا ہندوستان کی ہو جائے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں سپریم کورٹ کہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ نپونسک ہے رام نومی کے موقع پر ہر دن اگلے دن آتا تھا بھوے جلوس نکلا بھنڈا آرہا لگا سب کچھ ہوا ابھی تک انسائیں نہیں رک رہی ہیں لیکن سنسد بھوے ہونی چاہیے حالستان کی آواز پورے دیش میں کیا پورے وشو میں اٹھ رہی ہے لیکن سنسد بھوے ہونی چاہیے 3600 سے زیادہ دنگے ہو دیش کے اندر لیکن سنسد بھوے ہونی چاہیے کیونکہ وہ آدھونی بھارت کا پرتیک ہے وہ گجب ہے بھائی رامزادے ہرامزادے کہہ کر وٹ مانگیں گے اور سنسد میں بیٹھیں گے پورا گیان پہ لے گا کون آدمی جو گولی مارنے کی بات کرتا ہے اس کے بعد آپ سنیں نا کہ میرے شب تھوڑی نہ ہے سارے شب داپکے ہیں میرے نہیں ہیں شب ایمیلے خرید کر سرکاریں گرائیں گے لیکن سنسد میں لائٹ اچھی لگنی چاہیے گجب ہے بھائی موڈی صاحب نو سال ہو گئے آپ کو پردھان مستری بنے ہوئے ایک منٹ یہاں پر سنسد بہت اچھی ہونی چاہیے ہندوستان کی رازدھانی دیش کی ڈلی جو ہے وہ بارہ جو موسٹ پولیٹڈ سٹیز ہیں اس میں ٹاپ میں چلی گئے یہ دو دو تین تین مہینے سکول بند کرنے پڑتے ہیں لیکن سنسد میں خوارہ ضرور لگنا چاہیے گجب ہے بھائی سارے سکول بند ہو جائے اچھے ابھی ساٹھ ہزار کے قریب پچھلے نو سالوں میں سکول بند ہوئے ہندوستان کی اندر لیکن سنسد بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر شاہ صاحب کو بیٹھنا ہے شہین شاہ صاحب کو بیٹھنا ہے جتنے راجہ مہاراجہ چاہے روم کے ہوں چاہے یو اسس آر کے ہوں یو اسس آر کا ویلٹن ہوا تو تمام مورتیاں گرا دی تمام پرانی بیلڈنگیں گرا دی بھارت یہ لوگ تنطر ان بیلڈنگ اور ان دیواروں سے نہیں چلتا